ظہور ملک اپنے یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہے اور نئے جنڈنے والے ساتھیوں کو خوشحام دیکھ کہتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے موسمِ گرمہ جب اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو گرمی سے ستائے ہوئے لوگ تھنڈے سیاحتی مقامات کی سیر و سیاحت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں آزاد کشمیر میں ویسے تو کئی علاقے سیاہوں کے لیے پرکشش ہیں لیکن وادی نیلم کی کیا بات ہے دو سو پچاس کلومیٹر طویل رقبی کی حامل یہ وادی آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ گھنے جنگلات کے لیے مشہور ہے آج ہمارے سفر کا آغاز وادی نیلم آزاد کشمیر کے خوبصورت سیاحتی مقام کیرن سے ہو رہا ہے ہمارا کل رات کیرن میں قیام تھا جس کا وی لاغ میں پہلے ہی آپ کے خدمت میں پیش کر چکا ہوں آج صبح کیرن میں ہم نے ناشتہ کیا اور کرائی کی جیپ لے کر شاردہ کی طرف روانہ ہو گئے کیرن سے اگر سیدھا آگے کی جانب جائیں تو لواد کا علاقہ آتا ہے یہاں بھی ایک چھوٹا سا بازار ہے لواد سے ذرا آگے ایک خوبصورت گاؤں دواریاں آتا ہے اس وقت ہم دواریاں مین بازار میں موجود ہیں اس گاؤں میں آزاد کشمیر کے معروف صوفی بزرگ میع شفی جھاگوی کا آستانہ آلیہ بھی ہے جسے عقیدت مندوں کا حجوم لگا رہتا ہے اس مردم خیز گاؤں سے کئی اہل علم اٹھے اور نامی ہوئے مشہور مدرس اور محکمہ تعلیم کے سابق آفیسر سید بہاودین بہار بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے دواریاں سے ذرا اوپر جائیں تو رتی گلہ کا علاقہ آتا ہے جہاں کی ایک جھیل اپنی دل کشیر کی وجہ سے بہت شورت رکھتی ہے لیکن افسوس کہ ہم اس جھیل پہ نہ جا سکے دواریاں سے آگے چانگن نامی گاؤں ہے یہاں پہنچ کر ڈرائیور کو ذرا زیادہ مہتات ہو جانا ہوتا ہے یہ سڑک سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کر بنائی ہے یہاں ڈرائیور کی ایک ذرا سی غفلت یا بے احتیاطی بڑے حادثے کا باعث بھی بن سکتی ہے یہاں ماضی میں کئی ایسے حادثات پیش آ چکے ہیں جن کا نتیجے میں کئی گاڑیاں دریا کی نظر ہوئی اور جان سے جانے والوں کی ناشیں بھی نہ مل سکتے تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ اب وہ سڑک پہلی کی نسبت کشادہ ہے لیکن احتیاط بہرحال ضروری ہے نیلم کے آخری کنارے کو چھونے کا شوق رکھنے والے سیاہ عموماً یہاں نہیں رکھتے وہ نئی دنیا کو دریافت کرنے کے جنون میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں راستے میں سڑک کنارے جا بجا شفاہ پانی کے چشمے بھی گزرتے رہتے ہیں لوگ ان چشموں سے سیراب ہوتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں آزاد کشمیر کے باسی پانی کی دو قسموں میٹھا اور کھارا سے واقع نہیں ہیں وہ پانی کو پانی سمجھتے ہیں کیونکہ پورے کشمیرے میں کہیں بھی کھارا پانی نہیں ہے چانگت سے ذرا آگے جا کر شاردہ نامی کسو آتا ہے یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اور نیلم کے تاریخی خوبصورت مقامات میں شمار ہوتا ہے یہاں دریا کے دونوں طرف کافی آبادی ہے دریا کے دوسری طرف جانے کے لیے لوہے کا پل ہے جس پر لکڑی کے تختیں نصب ہیں سیاہیہ پل عبور کر کے سامنے کئی سو سالہ قدیم بدھ یونیورسٹی کے آثار دیکھنے جاتے ہیں وہاں یہ قدیم قلعہ کے آثار بھی موجود ہیں جس پر لگی تختی سیاہوں کو اس کے تاریخی پس منظر سے آگاہ کرتی ہے یہاں پہنچ کر دریا نیلم کی غصت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے اور تھاٹھیں مارتی لہریں بھی نسبتاً ہموار ہو جاتی ہیں دریا کے دوسرے کنارے کھلا میدان ہے جہاں سیاہ چاہل قدمی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ خیمے بھی لگا لیتے ہیں شاردہ یونیورسٹی کے کھنڈرات دیکھ کر احساس ہوا کہ یہ ایک عظیم درس کا تھی مشہور مسلمان آل بیرونی اپنی کتاب کتاب الہند میں شاردہ کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں سیرینگر کے جنوب مغرب میں شاردہ واقعہ ہے اہل ہند اس مقام کو انتہائی متبرک تصور کرتے ہیں اور بیساکی کے موقع پر ہندوستان بھر سے لوگ یہاں کے لیے آتے ہیں شاردہ یونیورسٹی کا قدیم نام شاردہ پتھ ہے سنسکرہ زبان سے تعلق رکھتا ہے اس کے لغوی معنی ایسی جگہ یا نشست گاہ کے ہیں جس کو روانی تقریم سے نوازہ گیا ہوں شمالی ہندوستان سمیت اکثر جگہوں پر یہ لفظ عالم قسم کے مذہبی اداروں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے نیپال کا شہزادہ کے دور میں شاردہ وسط ایشیا کی سب سے بڑی تعلیمی و تدریسی درس گاہ تھی یہاں بودمت کی باقیدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تاریخ جغرافیہ منطق اور فلسفے پر مکمل تعلیم دی جاتی تھی اس دس گاہ کا اپنا رسم الخط تھا جو دیوتا گری سے ملتا جلتا تھا اس رسم الخط کا نام شاردہ تھا اسی مناسبت سے موجودہ گاؤں کا نام بھی شاردہ ہے اس عمارت کو کنشک اول نے چوبیس تا ستائیس عیسفی میں تعمیر کروایا تھا شاردہ یونیورسٹی کی عمارت شمالا جنوبا مستطیل چبوتری کی شکل میں بنائی گئی ہے عمارت کی تعمیر آج کے انجینئرز کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ عمارت برے صغیر میں پائی جانے والی تمام قدیمی عمارتوں سے مختلف ہے خاص کر اس کے درمیان میں بنایا گیا چبوترا ایک خاص فن تعمیر کا نمونہ پیش کرتا ہے جو بڑا دلچسپ ہے اس کی اونچائی تقریباً سو فٹ ہے اس کے چاروں طرف دیوانوں پر نقش نگار بنائے گئے ہیں جبکہ جنوب کی طرف ایک دروازہ ہے عمارت کے اوپر چھت کا نام و نشان باقی نہیں ہے تاہم مغرب میں اندر داخل ہونے کے لیے تریسٹھ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں آج بھی کچھ قبائلی تریسٹھ زیورات پر مشتمل تاج ہاتھی کو پہناتے ہیں اور پھر اس کی پوجہ کرتے ہیں تریسٹھ کا عدد جنوبی ایشیا کی تاریخ میں مذہبی حیثت رکھتا ہے بودھ کے عقائد سے ملتی جلتی تصاویر اس میں آج بھی نظر آتی ہیں ان اشکال کو پتھر میں کرید کرید کر بنایا گیا ہے اس عمارت میں ایک تالاب بھی ہوتا تھا جو آج موجود نہیں ہے امراض جلت سے متاثرہ لوگ اس میں غسل کرتے اور شفا پاتے تھے کیونکہ یہاں آنے والا پانی دو کلیمٹر دور سے سلفر ملے ہوئے تالاب سے لایا جاتا روایت ہے کہ کشمیر کے پہاڑوں کے دامن میں شارد یا شاردہ نامی لکڑی کا حیرت انگیز بودھ تھا جس کے پاؤں کو چھونے سے انسان کو ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑتا تھا یہ مختصر تاریخ تھی شاردہ گاؤں کی آج ہمارا قیام شاردہ میں ہے دریا کنارے بنے ایک ہوتل میں ہمارا قیام تھا بریانی کے نام پر ہوتل والے نے فیکا سا پلاؤ کھلایا اور وہیں کنارے پر رکھی بینچز پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہلکی ہلکی تھنڈ تھی اور موسم خوش گوار تھا سفر کی شدید تک آم تھی کمرے میں گئے اور بستر پر پڑتے ہی گہری نیت جو سوئے ہیں تو پھر صبح دروازہ دھر دھڑانے پر ہی آنکھ کھلے شاردہ کی صبحے اور سورت کی روح پہلی کرنوں نے کسی الہردو شیزہ کی طرح ہمارا استقبال کیا باہر چمکیلی دھوپ سے جسم کو گرمایا اور توانائی بلی آج ایک اور طویل سفر تاؤ بٹ در پیش ہے ہوتل کے باہر پرانے مادل کی سیہ رنگ کی جیب ہمیں لے جانے کے لئے تیار کھڑی تھی انشاءاللہ تاؤ بٹ کا سفر اگلے وی لاغ میں آپ کو سنائیں گے میرے ساتھ میرے ہم سفر ہیں میرے بھائی ملک غلوم مصطفی صاحب ملک نصر اللہ صاحب اسلام بھٹی صاحب اور بھائی محبوب تاتاری صاحب ایک بات جو میں اپنے ان مہمانوں کو جو سیاحت کے لیے وادی میں آنا چاہتی ہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وادی میں سیکورٹی مسائل کی وجہ سے جگہ جگہ روپ کر شنافتی دختہ ویزہ چیک کی جاتی ہے لہٰذا آپ اپنے شنافتی کارڈ کو اپنے پاس ضرور رکھئے گا کشمیر میں صرف مقامی موبائل فون کمپنی سو کول کی سم چلتی ہے اور کوئی دوسری کمپنی کی سم کام نہیں کرتی ہے سو کول کی سم بہ آسانی دکانوں پر مل جاتی ہے اور ایکٹیویٹ بھی ہو جاتی ہے یہ ٹیلی کام سرویس بنیادی طور پر فوج کے اندرونی رابطوں کے لیے بنائی گئی تھی جسے بعد میں کمرشلائز کر کے عوام کے لیے کھول دیا گیا اب سنا ہے کہ دیگر ٹیلی کام کمپنیوں کو بھی کام کی اجازت دی جاتی ہے کشمیر میں سفر کے لیے فجر کے بعد علال صبح کا وقت سب سے بہتر ہے کیونکہ وہاں جگہ جگہ بلاسٹنگ ہوتی ہے اور بارود سے پہاڑوں کو کٹا جاتا ہے جس کی وجہ سے روڈ بن ہو جاتا ہے یہ کام صبح نو بجے سے شروع ہو جاتا ہے اگر بلاسٹنگ میں آپ پھنس گئے تو راستہ کھلنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں کشمیر گھومنے پھرنے کے لیے لوکا ٹرانسپورٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے پرائیویٹ کار بک ہو سکتی ہے یا کسی ٹور گروپ کے ساتھ بھی سفر کیا جا سکتا ہے پہلے اور دوسرے آرچن میں آپ کو سارے انتظامات خود کرنے ہوں گے مثلا ہوتل کی بوکنگ کھانے پینے کا انتظام اور سامان اٹھانے کا کام لیکن آپ مرضی سے گھومیں پھریں گے اور جہاں اور جتنا چاہیں وہاں قیام کریں گے ٹور گروپ میں آپ قیام طعام اور ٹرانسپورٹ کے انتظام سے بے فکر ہو جاتے ہیں لیکن ان کے شیڈول کے پابند ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے بلکہ پہلے سے بتائے گئے ٹائن ٹویبل پر عمل کرنا ہوتا ہے اس وقت صبحوں کا وقت ہے فجر کی نماز ادا کی اور تمام دوست دریا کنارے چلے آئے تھنڈی تھنڈی ہواوں نے ہمارا استقبال کیا دریا کے یخ پانی سے ہم نے ہاتھ مو دھوئے اور تاؤبت کے جانے کے لیے تیار ہو گیا انشاءاللہ ناشتے کے بعد ہم تاؤبت کے لیے نکل رہے ہیں ہمیں جو جو مشکلات درپیش ہوئیں انشاءاللہ ان کا ذکر تاؤبت کے سفر میں کریں گے مجھے اجازت دیجئے اور میرے دوستوں کے لیے اور میرے لیے دعا کیجئے ہے ہمیں جو خانی Guru موسیقا